عمران حان کے ساتھ جیل میں کیسا سلوک ہوتا رہا پہلی بار انہوں نے بتا دیا عمران حان کی پالیسی کیا ہے اور ان کے پارٹی کے لوگوں کی پالیسی میں فرق کیا ہے بوٹ کے سہارے چلنے والے یہ لوگ ہیں اس کے علاوہ نہیں چل سکتے نون لیگ با مقابلہ انگوٹھا چاپ وزیر آزم اور اسد تور رہا ہوگے اس کے علاوہ آج کی بہت ساری اہم خبروں کی اوپر آپ سے بات کریں گے حدیث نبوی ہے یتیموں کی کفالت زکاة کا بہترین مصرف ہے قدرت نے ہر بچے کو بے شمار صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں مگر والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ان کی صلاحیتوں کو نکھانے کے مواقع چھن جاتے ہیں کوٹ نے سینکڑو یتیم بچوں کو یہ مواقع مہیا کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اٹھارہ سال تک مرپور کے بعد اب سوابی خیبر پختون خواہ میں بھی سینکڑو یتیم بچوں کی کفالت بہترین انداز میں کر رہا ہے اس ماہ رمضان میں اپنی زکاة صدقات اور احتیاط کوٹ کو دیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورکتندہ ابرار قریشی آپ سے محاطب ہوں عمران خان نے آخر کار کافی لمبی چوڑی باتچیت کی آفتی ریکارڈ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو باتیں سامنے آئی ہیں اور ان باتوں سے یہ ہمیں سمجھ آئی ہے کہ عمران خان نے اٹھک جیل کے اندر کس طرح کے حالات گزارے اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بوٹ کے بغیر جو ہیں یہ لوگ نہیں چل سکتے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پلاس انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری پالیسی کیا ہے اور کچھ لوگ جو پاکسان طریقہ انصاف کے اندر سے تھے وہ مفاہمت چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں کریں کچھ ان کی سنیں کچھ اپنی سنائیں تو بات جو ہے وہ آگے بڑے گی لیکن یہ دو کشتیوں پہ جب سوار ہوئے تو عمران خان نے ان کو بتایا کہ ایسے نہیں بات سیدھی تیر کی طرح کرنی ہوگی اپنا موقف واضح رکھنا ہوگا آپ کا جو موقف ہے وہ وہی ہونا چاہیے کہ ہمیں حقیقی ازادی چاہیے ہمارے ساتھ جو الیکشن میں داندلی ہوئی وہ حق ہمیں واپس چاہیے بجائے اس کے کہ ہم الیکشن میں ہونے والی داندلی کے اوپر شور شرابہ کریں اعتجاج کریں یہ تو لوگ الٹا جو ہیں ہمیں ہمارا حق دینے کے بجائے جو ہمیں حق پہلے دیا گیا تھا وہ گجرہ والا کی الیکشن کی سیٹ ری کانٹنگ کے اندر ہروا کر ہم سے تو مزید سیٹیں جو ہیں وہ واپس لے رہے ہیں اور ہمارا ٹمپریچر یہ چک کر رہے ہیں تو جون جون پارٹی کے لوگوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ اگر لچک دکھائیں گے تو یہ لوگ آپ کی اوپر سے گزر جائیں گے چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کریں کہ ان کو یہ لگے گا کہ ہم لوگ تو ڈر گئے تو امیان خان صاحب نے جو بات چیت کی اس میں جو کچھ ان کے ساتھ جل میں بھی ہوا وہ بھی چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ہیں اور انتہابات میں داندلی کے ثبوت لے کر اگلے ہفتے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور اپنے حصے کا کام کریں گے ہیں اور وہاں پہ جا کے انصاف لینے کی کوشش کریں گے یہ امران خان نے کہا پھر وہ کہتے ہیں کہ منڈیٹ چوری کر کے دشمنی اور غداری کی گئی ہے اور اس پر آرٹیکل چھے لگتا ہے اور بانی پی ٹی آئی امران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے اس کے اوپر ساری انکوائری ہونی چاہیے اور پھر ان لوگوں کی اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ الیکشن کمیشنر جو ہیں پاکستان سلطان سکندر راجہ وہ شاید ایز ای ابزرور رشیہ کے اندر کچھ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس میں وہاں پہ پاکستان کی نمائنگی کریں گے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ چلے جائیں گے یا کنیڈا چلے جائیں گے یا برطانیہ کے سرزمین پہ آ جائیں گے تو یہ باتیں جو چل رہی ہیں اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ سلطان سکندر راجہ صاحب سے جو کام لینا تھا انہوں نے لے لیا اب این ممکن بھی ہے کہ مال بنانے کے بعد جو سلطان سکندر راجہ صاحب ہیں وہ ہو سکتا ہے کہیں چلے بھی جائیں تو کس کے خلاف کروائی کون سے ثبوت کون سا آرٹیکل چھے برحال یہ تو خواہش ہو سکتی ہے کوشش کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پہ بابر ستار صاحب جیسے جد جو ہیں ہائی کورڈ کے وہ ایک ڈیپٹی کمیشنر کو سزا سناتے ہیں اور اس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سزا سنائے جانے کے باوجود گرفتار نہیں کرنے دیری اور جیل میں نہیں ڈالنے دیری وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کی پروٹیکشن جب تک ہوگی تو وہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا پھر عمران خان کہتے ہیں کہ اس وقت قوم الگ کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ اور چند جماعتیں الگ کھڑی ہیں بلکل یہ واضح طور کی اوپر بات سی کہہ رہے ہیں جب ہم قوم بن جائیں گے تو مشکلات سے نکل جائیں گے اور عمران خان نے آج تک یہی کوشش کیا کہ میں اس حجوم کو اس عوام کو جو ہے وہ قوم بنا سکوں انہیں کوئی نظریہ دے سکوں انہیں کوئی وین دوں کوئی سوچ دوں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حق اور حقوق لینے کے لیے جنگ لڑی جائے تو یہ بات ان کی درست ہے کہ قوم کسی اور کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور چند جماعتیں جو ہیں وہ کہیں اور کھڑی ہیں یہ تو الیکشن کے اندر ہم نے واضح طور کی اوپر چیزیں دیکھی ہماری جماعت کی مقصود نششتیں کسی اور کو نہیں دی جا سکتی عوام کے ووٹ کی نفی کی گئی ہے قوم ایک جماعت کے ساتھ کھڑی ہے تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا امران حن کہتے ہیں کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں خان صاحب ان کو بالکل دکھائی دے رہا لیکن یہی بات تو ان کو ناپسند ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کیوں کھڑی ہے عوام کا بلا تب ہوگا جب انہیں منڈیٹ دیا جاتا جنہیں عوام نے ووٹ دیا تھا ایسی ہی صورتحال ہے کہ سارا گھر لوٹ لیا جائے اور کہا جائے بھول جاؤ اور آگے چلو برف تب پگلے گی جب الیکشن کا آرڈٹ کروایا جائے گا امران حن کہتے ہیں کہ ایسے مذاکرات اور چیزیں نہیں ہو سکتی کہ جو ہونا تھا ہو گیا مٹی پاؤ اور آگے گزرو وہ یہ کہتے ہیں کہ برف تب پگلے گی جب الیکشن کا آرڈٹ کروائیں گے اور ہماری جو سیٹیں چوری کی گئی ہیں جو عوامی منڈیٹ ہمیں ملا تھا اس کی اوپر جو ڈاکہ مارا گیا اس کا جب تک کوئی صدباب نہیں ہوتا اس وقت تک بات آگے نہیں بڑے گی اور برف نہیں بگلے گی تو یہ صورتحال ہے ساری اور پھر پاکستان آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر یہ جو ہوا پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے رحم و کرم کی اوپر کیسے ہے امران حن نے جیل میں کیسے حالات گزارے وہ میں آخری نکتہ ڈسکس کرتا ہوں حکومت کی آئی ایم ایف کو مزید بجلی مہنگی کرنے کی مکمل یقین دہانی کروای ہے جناب نئی حکومت کے جو وزارت عظمہ کے منصب پر بیٹھے ہیں شباہ شریف صاحب کہ ہمیں پیسے دے دو بھک دے دو اس کے اوپر جو ہے سودھ لے لو میں آپ کو اور ہم آپ کو ہماری حکومت یہ یقین دہانی کرواتی ہے آئی ایم ایف کو کہ مکمل طور کی اوپر آپ جو کہیں گے اس کو فالو کریں گے اور آپ کی چیزوں کو مانتے ہوئے ہم بجلی کو مزید مہنگا کریں گے اور اس سلسلے میں ہم آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں اور یکم جولائی سے مزید اضافہ کا امکان ہے یعنی کہ پہلی ساتھ میں میں نے کی پہلی تاریخ یکم جولائی سے بجلی کو مزید مہنگا کریں گے اور بجلی کے بلوں میں اضافہ مزید ہوگا اسی طرح دیکھا جائے تو اس سلسلے تور کو بل آخر بیس روز کے بعد زمانت مل گئی انہوں نے خوب شہری کی قاضی فائز عیسیٰ کو خوب لطاڑا سمات صحافی اس سلسلے تور کی درخواہ سے زمانت پر سمات جو تھی وہ سپیشل جج سینٹرل امائیو دلاور نے جو ہے وہ کرنی تھی زمانت کی درخواہ سے جو تھی وہ منظور کر لی گئی ہے خصوصی عدالت نے رہا کرنے کا اس سلسلے تور کو حکم دے دیا ہے ایف آئیے نے زمانت پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا سپیشل جج سینٹرل اسلامباد نے صحافی اس سلسلے تور کی زمانت بعد از گرفتاری منظور کی ہے عدالت نے اس سلسل تور کی پانچ ہزار کے مچلکوں کے عویز زمانت منظور کی اور انہیں رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا اب یہ رہائی ہوگی نہیں ہوگی میں نے دوبارہ اس کو کروس چیک نہیں کیا لیکن پانچ ہزار مچلکوں کے عویز اس سلسل تور صاحب کی زمانت جو ہے وہ ہو چکی ہے اب دیکھئے کہ عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل میں کیسے دن گزارے کیسے مہینے اور ہفتے گزارے اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پہلی بار کہا کہ اٹک جیل میں بہت برے حالات تھے میں نے بہت سختی برداشت کی زمین پر مجھے سلایا گیا کیرے مکوڑوں کی بات بھی درست ہے عمران خان نے آخر خموشی توڑ ڈالی اور یہ بتا دیا کہ مجھے کس طرح سے حذیت دیتے رہے اور کس کس طرح کی میں نے سبتیں برداشت کی اور کیا کیا عمل میرے ساتھ نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود میں ڈٹا رہا میں کھڑا ہوں میرے لوگ کھڑے ہیں عوام کی مجھے حمایت حاصل ہے اور میں ان کے کسی جال اور ان کی کسی چال میں نہیں آیا تو عمران خان نے مشکل دن دیکھے اٹک جیل میں اور آپ جو ڈیالا جیل ہے وہاں پہ بھی وہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں ہے سوائے ایک رننگ مشین جو ان کو دے دی گئی تھی اس کا فائدہ ان کو یہ ہے کہ کم از کم جو اپنی سٹریس ہے وہ رننگ کر کے وہاں پہ کئی کلو میٹر کی پسینہ نکال کے وہ اپنے آپ کو سلجا لیتے ہیں نون لیگ با مقابلہ نون لیگ یہ کہانی کیا ہے یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے عساق ڈار میرے خلاف غریدہ فاروقی سے اور دیگر صحافیوں سے میرے خلاف ٹویٹ کرواتے تھے یہ انکشاف کیا ہے مفتا اسماعیل صاحب نے اور اب اس لیے ان کے ساتھ عساق ڈار صاحب نے ایسے کیا تھا کہ وہ ناکام وزیر خزانہ ثابت ہوں میں اچھا بند کے سامنے آؤں میں جو ہی ڈار صاحب آئیں گے ڈالر ڈار جائے گا تو یہ اس وقت کی باتیں آج تک مفتا اسماعیل بیان کرتے جا رہے ہیں اور پھر آج دیکھئے قدرت کا کمال کے اس آگڈار سا وزیر خارجہ بن جائیں گے لیکن وزیر خزانہ نہیں بن پائے اور ہم نے ایک امپورٹ کیا بندے کو جس کی تنہا دو تین ہزار ڈالر تھی ہم اس کو ایک لاکھ ڈالر مہانہ تنہا کی اوپر لے رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی کا حصہ ہوگا اتنی ایک لاکھ جو ڈالر ہے وہ تو ان کو ملنا نہیں ہے شباز شریف انگوٹھا چھاپ ہیں یہ بات کیسے سامنے آئی نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ کیر ٹیکر انگوٹھا چھاپ تھے جو کہا جاتا تھا منوان تسلیم کر لیتے تھے جو بھی ہوتا تھا انگوٹھا لگا دیتے تھے شباز شریف تھوڑے سے کم ہیں مگر وہ بھی انگوٹھا چھاپ ہیں نجم سیٹھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لوگ ہیں ان کو جیسے کہا جاتا ہے ویسے چیزیں کرتے ہیں انہیں کوئی کسی سے غرض نہیں ہے اور یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں ان کو عوامی حقوق سے عوام کے جو مسائل ہیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے یہ کسی کے اشاروں کی اوپر ناچتے ہیں کام کرتے ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہم نے بیان کی آج معذرت کے ہمارا پروگرام لیٹ ہو گیا ذاتی مصرفیات کے باعث کچھ رمضان میں بھی ہمارا سکیجل جو ہے وہ چینج ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بروقت ویڈیو کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہ بڑا ببرکت معینہ ہے تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویسے بھی بادت کرتے ہیں کرنی چاہیے بھی تو رمضان کے مہینے میں کچھ ٹاف شیڈیول ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے روزانہ دو ایپیسوڈ میں بات چیت ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے تو پھر انشاءاللہ جلد آپ سے مراقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار قریشی کے ساتھ